ایک ایسے وقت پر جب پاکستان کی معیشت کو آئی ایم ایف کے کرزے کی اشد ضرورت تھی اور عبام سلاب کے تباہ کاریوں سے پریشان تھی سابق وزیر خزانہ شوکت تری نے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے وزیر خزانہ کو فون کر کے کہا کہ آپ وفاقی حکومت کو خط لکھیں کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت نے لوبادہ کیا تھا کہ صوبائی سرپلس بجٹ دیں گے اب وہ ممکن نہیں یاد رہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کرزے کے لیے یہ شرط تھی کہ صوبائی حکومتیں سرپلس بجٹ دیں گی اور تب بھی اگلی کس جو ہے وہ ملے گی اس حوالے سے تمام صوبائی حکومتوں کی طرف سے سال کے شروع میں امادگی کی ظاہر بھی انہوں نے کیا تھا کہ جی ہم یہ ضرور کریں گے آڈیو لیکس کو اب چوبیس گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ باقی ہیں اس لیے ہم نے دعوت دی ہے خیبر پختون خواہ کے وزیر خضایا جناب تیمور سنیم جھگڑا صاحب کو مگر اس سے پہلے کہ ہم بات کا آغاز کریں تاکہ لوگوں کی جو ہے میموری کو فریش کر لیں وہ آڈیو لیکس جو جو جڑی ہے اسے وہ دکھا دیں یہ سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لیں آپ کو دوسرے دو آپ نے پہلے بنائے ہوئے وہ بھائیں گے جو فرقز آئے ہیں انہوں نے پورے اس خصے بھیڑا خر کر دیا ہے خیبر پختون خواہ کا تو ہمیں وہاں اس کو اس کو ریابلیٹیشن بھی بہت پیسے چاہیے ہوگی ٹھیک ہے نا میں نے دکھاری کو بھی کہہ دیا اس نے بھی یہی کہایا جی بہت ہمیں تو پیسے پیسے کرنے پڑے گئے ویسے اس بلاک میلنگ پاک پیسے وہ کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑ نے میں نے اسے نہیں چھوڑ نے اس سے بھی نہیں چھوڑوائیں گے آج لیکن ہم نے کرنا یہ ہے کہ آج یہ خط لکھ کے اور وہ آئی ایم ایف والی جو ایسرز ہے اس کو کوپی بھیج دیں گے تو آم پشنگ کر کے پیسے رکھا رہے تھے ٹھیک ہے میں وہ بنا کے آئی ایم ایف نمبر ٹو جو یہاں پہ ہے تو اس کو تو میں ویسے ہیار چیز ساری انفرمیشن اس سے لیتا بھی رہا ہوں مجھے محسن نے بھی فون کیا تھا اور یہ میں آپ کے ساتھ اچھا بوت خان صاحب اور محمود خان توڑنی کل کی میتنگ میں کوئی دسکس ہوا تھا کہ مجھے پریس کانفرنس پریس کانفرنس نہیں ہونی مجھے تاری ہی ہم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ سامنار کریں گے منڈے کو ہے وہ پریس کانفرنس نہیں ہونی یہ تاری ہی ہی ہم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ سامنار کریں گے منڈے کو اس کے پر پریس کانفرنس کرنی�یں اب وہ بھی کر سکتے ہم سارے تو تینہوں پر تینہوں ہم بیٹھ کے اس پر پریس کانفرنسی ایک خط ہم بھیجیں لیکن ہم پہلے میں ifiers سور نیٹ Eigنا تاکہ یہ تو پوزشل جائے ٹھیک ہے شادیب خاندادہ صاحب آج پاکستان کا جب یہ پروگرام پر منظور ہوا ہے تو پوری دنیا کے ہر ملک نے ووٹ دیا ہر ملک نے دنیا کے ووٹ دیا صرف ایک ملک نے ووٹ نہیں دیا ہندوستان نے ہم کو ووٹ نہیں دیا اور پاکستان کا ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ پروگرام ہو جائے صرف چوکت ترین اور عمران خان اور تیمور جگڑا جو تھے وہ دوسری طرف کھڑے تھے تو آج یہ کس کے ساتھ کھڑے یہ خود معادم کر لیں تیمور صاحب اسے جو مفتا اسماعیل صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہے اب اپنے ڈیفنس میں آپ کیا کہیں گے مونیزے آپ نے ایم او یو پڑا ہے جی یہ جو میرے سامنے پڑا ہے چھبیس اگس کا نہیں وہ میرا خط ہے آچھا آئی ایم ایف کا ایم او یو پڑا ہے جی جو ان کے ویب سائٹ پر پڑا ہے جی جو صوبوں اور وفاق کے درمیان ہے نہیں وہ میں نے نہیں پڑا وہ نہیں پڑا جس پہ ساری کانٹروورسی ہے یہ ضروری ہے کیونکہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مفتا اسماعیل نے بھی نہیں پڑا اور میں آج آپ کو اس ایم او یو کا ایک پوائنٹ سنا دیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو سنائیے پوائنٹ نمبر فائیو میں لکھا ہے اور میرے خیال میں یہ کافی چیزیں ایکسپوز کر دیتا ہے مفتا اسماعیل کی ڈسانسٹی اور ہمارے پریس کے ایک طبقے کی بدنیتی میں انگریزی میں کہہ دیتا ہوں آپ ٹرانسلیٹ کر دیں پڑھئے ان کیسے فیڈرال اور اینی پروینشل گورنمنٹ is unable to achieve any target that is due at the time of the review such گورنمنٹ shall provide a justification in writing laying out the reasons for the inability thereof چھیک ہے کہ اگر کوئی جو وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت اپنی کمیٹمنٹ پر پوری نہ اتر پڑے سکے تو پھر وہ لکھ کے بتا سکتی ہے کہ اس کے کیا مسئلے مسائل ہیں وہ بات ایک الگ ہے میں نے کیا کیا نہیں سر مگر جسرہ شاکر ترین کا یوں فون کرنا اور کہنا you see کچھ چیزیں بڑی انکرمنیٹنگ ہیں جسرہ کہ انہوں نے پنجاب کے وزریالہ کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ اسے ہماری ریاست کو تو کوئی دچکہ نہیں لگے گا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے چیہ پرسن کو بھی تو نقصان پہنچ رہا ہے اور پھر ہم ٹوٹر پہ ایسے کریں گے کہ لگے گا نہیں کہ ہم ان کے خلاف ہیں آپ نے سوال پوچھا انہوں نے سوال پوچھا میرے خیال میں چونکہ چار سال ہو گئے فائنانس منسٹر ہوتے ہوئے اور یہ ایم او یو کی لڑائی شوکت ترین سے بھی کی تھی اور حفیظ شیخ سے بھی کی تھی اور اس ایم او یو سے کچھ کنڈیشنالٹیز بھی نکالی تھی جو پاکستان کے حق میں نہیں تھی دو ہزار انیس سے تو شاید اس ایم او یو سے بہتر میرے سے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں ہے جواب اسی لیے بنتا ہے کہ اس خط میں یا یہ لکھنے میں کہ کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایم او یو کہتا ہے کہ اگر کوئی ایشو ہو یہ بات مفتہ اسماعیل نے ایک بار بھی اٹھائی اور یہ نہ اٹھانا کیا بددیانتی ہو سکتی ہے یا نہیں کہ یا تو بددیانتی ہو سکتی ہے اگر آپ نے پورا پکچر دینا اور یا تو یہ جو ہے وہ انکومپیٹنس ہو سکتی ہے کوئی تیسری چیز تو یہ ہو ہی نہیں سکتی مگر دیکھیں نا جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں جس رشاکت ترین صاحب یہ کہتے ہیں محسن لگاری کے ساتھ ہم ایسا سین کریں گے کہ یہ نہ نظر آئے کہ ہم ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں اگر ہم اگر آپ نئی ریاست کو نقصان پہنچا رہے تو آپ کو ایسا سین کرنے کی کیا ضرورت ہے اس فون کال کے اندر ظاہر ہے آپ کا بھی ذکر ہوا ہوا ہے اور کہا ہے کہ تیمور جھگڑا صاحب بھی یہی کریں گے اب یہ جو دو کانویسیشنز ہیں یہ بڑی انکرمنیٹنگ کانویسیشنز ہیں اور اس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ پری پلانڈ آپ لوگ آئی ایم ایف کی ڈیل کو سکٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی یہ جو ہمارے مائرے معاشیات ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جس طرح کہ اکبر زیدی صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے پھر اور ہیں جس طرح کہ یوسف نظر صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں لیکن میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں مجھے بھی دو دن لگے مجھے یاد تھا لیکن میری ایم ایو کی جو کاپی تھی وہ میرے گوگل ڈرائیو میں پڑی تھی میں نے آج نکالا اور اس وقت تک میں یہ دکھانا نہیں چاہتا تھا جب تک میں ایکچول ٹیکسٹ اس کا نہ نکال سکوں ٹھیک ہے نہیں دیکھیں آپ نے جو ہے وہ بڑا صحیح سوال اٹھایا ہے تو اس میں میں یہی کہتا ہوں اگر وہ ایم ایو ہوتا یہ نہیں دیکھیں جب میں میں ہر سال گیا ہوں اور یہ ٹارگٹس آگیو کی ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیشہ کہا ہے فائنانس سیکیٹری نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ لازم تو نہیں ہے یہ دیکھیں آپ یہ جسٹیفیکیشن ان رائٹنگ دے سکتے ہیں وہ بات آپ کی دروست ہے اب جو دوسری چیز ابھی تک اس پہ بات نہیں ہوئی یہ آپ کے ساتھ پہلے ہو رہی ہے میرے خیال میں یہ سوال جب مفتع اسماعیل جو ہے وہ دعوے کر رہے ہیں کہ کون جو ہے وہ بدنیت ہے کون نہیں ہے کون سیاست کر رہا ہے کون نہیں ہے تو یہ سوال پھر ان سے بنتا ہے اب دوسری چیز جو آپ نے کہا جب میں آپ سے ملتا ہوں میں دیکھتا ہوں پاکستان کے سب سے جو رناؤنڈ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہے آسمہ جائنگیر صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیں اور میں اس بات کے حق میں ہوں اگر ہم نے ایسے کرنا ہے میں آپ کو جو ہے وہ ہمارے پنجاب کے فائنانس منسٹر لغاری صاحب اور شوکت ترین کی کانورسیشن تو جو ہے وہ میں پریوی نہیں ہوں مجھے نہیں پتا کہ اس میں ایگزیکلی کیا لیکن کہ اگر فون ٹیپس جو ہے وہ ہم اس طریقے سے لیجٹمائز کریں گے اور مجھے پتا ہے پاکستان کی تاریخ میں ہوتے رہے ہیں رائٹ تو پھر ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہر پبلک فگر کی ہر کانورسیشن رائٹ تو انفرمیشن ایکٹ کے نیچے اویلیبل ہو تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ وہ جو پرائیویٹلی بات کریں وہ آوٹ آف کانٹیکسٹ یا کسی بھی طریقے سے موڑ توڑ کے بنا ہی نہیں جائے کیونکہ فیلال ایسے لوگ آن ٹرائل ہیں یہ بڑا ایمپورٹن پارٹ ایشو آپ نے اٹھایا ہے ایک سوال میں آپ سے کروں گی دیکھیں وہ چیز الگ اور اس پہ ہم آئیں گے مگر جو آپ نے کہا کہ جی ہم لیک کریں گے آئی ایم ایف کو اور پھر آپ نے کہا کہ میں آئی ایم ایف کے نمبر ٹو کو جانتا ہوں تو اگر آپ نے آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ نے جو ہنڈرڈ ان سیونٹین بلین جو بتایا جا رہا ہے مجھے کہ ہنڈرڈ ان سیونٹین بلین جو ہے روپیہ آپ نے کہا تھا کہ جی ہم مختص کریں گے اور ہم سینٹر کو واپس کریں گے ان سرپلس باجٹ اگر وہ آپ نہیں کر سکتے تھے اور فلڈز آ گئے تو پھر آپ سینٹر کو خط لکھنا وہ آپ کا رائٹ ہے مگر اس طرح لیک کرنا پریس کو لیک کرنا جس طرح کے شوقت ترین آپ کو ڈائریکٹ کر رہے تھے یا آپ کا کہہ دینا کہ بی جی میں میں آئی ایم ایف کے نمبر ٹو کو جانتا ہوں میں ادھر بھی بات کر سکتا ہوں تو آپ کسی تھرڈ پارٹی کو یعنی کہ کسی ایسی پارٹی کو جسے ہماری ایک ڈیل ہو رہی ہے آپ اس کو ملوث کر رہے ہیں اپنے بامی تعلقات میں جو سینٹر اور پروونس کے how will that be looked like بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ ایکشن دیکھ لیں اور مفتا اسماعیل کو یہ پتہ ہے اور میں ایکچولی یہ لکھ کے دے سکتا ہوں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کو یہ خط نہیں گیا مفتا اسماعیل کو جب تک یہ نہیں پتہ تھا اور چونکہ ایک بندہ خود انسیکیور ہوتا ہے نا تو وہ کہہ رہے تھے اور پبلکلی کہہ رہے تھے کہ یہ خط نہیں گیا نہیں گیا ہوگا نہ اڈریس ہوا ہے نہ سی سی ہے ٹھیک ہے بھیجا مفتا اسماعیل کو تھا آپ دیکھ لیں کہ جن جن نے کہا ہے کہ یہ لیک ہوا ہے آئی ایم ایف کو وہ ساری میڈیا کی وہ ایجنسیز ہیں جو ہمارے پارٹی کے خلاف ہیں یہ میں ایک فیکٹ کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیں جس جس جو ہے وہ ٹوٹر اکاؤنٹ سے یا جس جس جو ہے وہ اخبار میں چلا ٹھیک ہے جی میں اس بات کی رسپونسیبیلٹی ضرور لے سکتا ہوں جس پہ میں نے سائن کیا ہے جس کو میں نے خود لکھا ہے اس خط کا ایک ایک لفظ اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ آئی ایم ایف کو جا رہا ہے اور جا ہی نہیں رہا مفتا اسماعیل نے اس دن کہا کہ تیمور جگڑا ریزائن کرے اور میں نے کہا بلکل اگر آئی ایم ایف کو بھیجا ہے اور آپ یہ ثابت کریں میں اسی وقت ریزائن کر دوں گا لیکن اگر آپ یہ ثابت نہ کریں تو پھر سیاست اور جھوٹ آپ بول رہے ہیں پھر آپ ریزائن کریں اور ابھی تو مفتا اسماعیل اسائیڈ آپ دیکھیں نا اسائیڈ کیوں نہیں نہیں اس لیے اس لیے اس لیے چونکہ آپ کی اپنی ایک سیاست ہے نہیں نہیں یہ صوبے اور وفاق کا مسئلہ ہے اور اگر مفتا اسماعیل کو یہ ہی نہیں پتا پھر ان کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا کہ ہاں جی یہ سارا کچھ ہے کہ وہ مجھے لکھ سکتے ہیں اور ایک بار نہیں تین بار لکھا ہے کہ آپ کے صوبے کے اندر it's a flood hit area وہاں پہ calamity آگئی آپ نے جو پیسے مختص کرنے تھے سینٹر کو دینے تھے آپ نہیں دے پائے وہ آپ کا right ہے مگر جب آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں میں بس ایک sentence کہہ دوں اسی MOU میں یہ خط لکھنا اور میں نے آپ کو MOU سے پڑھ دیا میرا right ہے نہیں وہ آپ کا بالکل right ہے مگر سوال اس پہ نہیں ہو رہا سوال ہو رہا ہے کہ جو leak ہوئی ہے conversation اور وہ بدنیتی کے اوپر جو ہے اس کے پر سوال ہو رہا ہے میں اب شوکترین صاحب کو پڑھ دیتی ہوں جہاں انہوں نے موسم لگاری صاحب سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو release کر دیں گے انہوں نے کہا باقی ہم اس کو بعد میں release کر دیں گے اور تمور IMF کے number two کو بہت اچھی طرح جانتا ہے میں اس کو ویسے ہی leak کر دوں گا ہم ایسا scene کریں گے کہ یہ نہ نظر آئے کہ ہم ریاست کو نقصان پنچا رہی ہیں اب اس کے اندر جو ایک ایک impression جا رہا ہے کہ پاکستان کو IMF کے لون کی ضرورت ہے اور ہم نے دیکھا کہ سری لنکا میں ہماری خطے میں کیسے وہ ملک default کیا اور وہاں پہ کیا حالات بنے اگر IMF کا لون ہمیں نہ ملتا اور اس وجہ سے کہ provinces جو ہیں وہ اپنا surplus budget نہیں دیں گے وفاق کو تو ہم default کر سکتے ہیں ابھی بھی ایک خدشہ تو ہے کہ پاکستان default کر سکتا ہے تو پھر لوگ یہ پوچھیں گے کہ کیا آپ کی جوکر ترین صاحب جو یہ instructions دے رہے تھے کیا یہ بدنیتی پہ مبنی نہیں تھے اور کیوں پی ٹی آئی اس کو follow کرتی کیا خان صاحب کے کہنے پہ یہ ہو رہا تھا میں نے کبھی کوئی instructions جو ہے وہ کسی سے follow نہیں کرنے اور کوئی کام ایسے نہیں کرنا اگر میں خود مطمئن نہ ہوں کہ وہ صحیح ہے میں leaked conversation پہ اس لیے نہیں بولوں گا کیونکہ یہ ایک crime کو جو ہے وہ legitimacy دینے کے برابر ہے میرے خیال میں آپ agree کر سکتی ہیں یا نہیں لیکن جو میں لکھوں گا اور جو میں کروں گا اس کی میں full responsibility لوں گا اور جو میں نے کیا بلکہ میں نے ابھی تک کہا کہ 6 جولائی کو ایک خط لکھا اس سے پہلے 29 جون کو بھی لکھا تین خط لکھے اسی MOU کے بارے میں اور 6 جولائی کو جو خط لکھا اور مفتا اسماعیل صاحب کو دیا وہ اس MOU کے ساتھ اٹیچ تھا اور وہ MOU ان کو 24 گھنٹے میں دیا اور ساتھ لکھا اگر آپ وہ 6 جولائی کا خط دیں اگر آپ وہ 6 جولائی کا خط لکھیں اس میں وفاق نے ہی ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنی conditionalities لگا کے MOU سائن کر دیں وہ تو بات آپ نے کر دی اور وہ conditionalities یہی ہیں اور یہ mathematics ہے کہ ہم surplus تب ہی چھوڑ سکیں گے جب آپ ہمارے یہ مسئلے NHP کے پیسے FATA کے پیسے اور اس کے ساتھ دو تین اور issues تھے solve کریں گے ایک deal ہوتی ہے دو parties کے درمیان اس کے بعد مفتا اسماعیل کے finance department نے ایک خط لکھا مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے insist کیا کہ آپ کچھ تو لکھ کے دیں کیونکہ کل آپ ہمارے ساتھ یہی ڈرامے کریں گے اور وہ خط بھی موجود ہے جو کہتا ہے کہ ہم immediately ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہ مسئلے جو ہے وہ mutual consultation کے ساتھ حل کریں گے اگر اس سے IMF کی deal jeopardی میں چلی جاتی ہے کوئی پرواہ نہیں نہیں IMF کی deal تو jeopardی میں جا ہی نہیں سکتی کیونکہ جو میں نے آپ کو ابھی سنایا وہ یہی تھا اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جی کہ جب آپ نے leak conversations کی بات کی آپ نے ایک principle کی بات کی let's come back to that principle چونکہ audio leak صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہوئے اس سے پہلے noon leak کے بھی بے تہاشا ہوئے ہیں پھر ہم نے دیکھا ہے کہ people's party کے بھی ہوئے ہیں جب مریم نواز صاحبہ کے whatsapp calls leak ہوتے تھے تو اے آر وائی کے اوپر play کیے جاتے تھے اور آپ کے party کے جتنے بھی نمائندے ہیں وہ جا کے تالیاں بجاتے تھے اور کہتے تھے بڑا خوب اور پھر اس کے پر commentری بھی ہوتی تھی تب تو on principle یہ بات نہیں کی گئی کہ جی audio leak جو ہے وہ human rights کے خلاف ہیں یا ہماری privacy کے خلاف ہیں بہت سے لوگوں نے ہمیشہ کی کس نے کی بہت سے لوگوں نے کس نے for example اس کی جو ہے وہ تائید نہیں کی جب میں کہہ رہا ہوں بہت سے لوگوں میں اس میں press میں اس میں politicians نے بھی کی ایسے issues پہ ایسے issues پہ اکثر فواد نے بھی stand لیا اور میری فواد چالجری صاحب تو لا تعداد talk shows کی ہیں اس کو ہر issue پہ نہیں کیا ہوگا بہت سے ایسے human rights کے issues ہیں جہاں پہ فواد نے بڑا جو ہے وہ بہادر stand لیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ ساؤنڈ گائٹ مجھے دیجے ضرور چونکہ میں دیکھنا چاہوں گی کہ واقعی میں کہاں انہوں نے کہا کہ جی right to privacy the bottom line is آپ میری بات کر رہے ہیں میں کسی party کی کسی individual کے وہ political party میں صرف نہ ہو وہ کسی بھی walk of life میں ہو اس کے privacy کے حق میں ہو اور مجھے پتہ ہے آپ بھی ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے امتہ قیمتی وقت دیا اور یہ بہت important issue تھا اس کے اوپر آپ نے بات کی اور کیا ہی اچھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ freedom of expression کی بات کرے ازادی ازادی رائے کی بات کرے privacy کی بات کرے اور جب مریم نواز کے اوپر مشکل وقت آئے تو یقیناً بہت ہی اچھا ہوگا اور اصولوں کے اوپر سیاستانوں کو یقیناً کھڑے ہونا چاہیے